پاکستان کے قومی ہیڈو ڈاکٹر عبدالقدیر کے اس آل سواب کے لیے تین مرتبہ اول و آخر سرہ فاتح پڑھ کر ان کی بخشیش کی دعا کریں تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرح کہ کس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی جان کی بازی لگا کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا شاید جو آگے چل کر آپ سننے والے ہیں اس کو سن کر آپ شرمندہ محسوس ہوں لیکن میں ان تمام حقائق کو آپ کے گوشت گزار کرنا اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں اور یوں بھی یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے ان عظیم محسوسوں کی جنہوں نے آج وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا آج ہم ان پر انگلی اٹھانے والوں کی حقیقت واضح کر دیں ڈاکٹر خان نے ایٹمی طاوانائی کمیشن کیوں چھوڑا اور آخر کیوں وہ ان سے اتنے مایوس ہو گئے اس کے لیے کہ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں امریکیوں کو یہ سہولہ تحصیل ہے کہ وہ پاکستان میں ہونے والے آلہ ستائی اجلاسوں کی کاروائی بھی مکمل آگاہ کر لیتے ہیں بلکہ اب تک ہونے والے ہر طرح کے خفیہ اجلاسوں کی کاروائی بھی کوئی نہ کوئی امریکی نواز موجود ہوتا ہے کوہوٹا کے معاملات کی نگرانی کے لیے بھی ایک آلہ ستائی بورڈ قائم تھا ایک مرتبہ زیاؤلحق نے جرنل اختر عبد الرحمان اور جنرل زامن نکوی سے کوہوٹا کے بعض اہم اور نازک معاملات پر بات چیت کے دوران کہا کہ وہ منیر احمد خان سی آئی اے کا ایجنٹ ہے ڈاکٹر قدیر سے کہہ دو کہ وہ اس کی موجودگی میں کوئی خاص بات نہ کیا کریں یہ ایک واقعہ کے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہوں گی جن کی بنا پر ڈاکٹر خان ان لوگوں سے اتنے بد زن ہو گئے میں اس طرح کا صرف ایک اور واقعہ آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں زاہد ملک صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کے سیکٹری خارجہ نیاز اے نائک نے مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذاتی دو سمجھتے ہوئے ایک واقعہ سنایا کہ مجھے یہ واقعہ صاحب زادہ یاکوب خان نے ان الفاظ میں سنایا ہے اپنے امریکی دورے کے دوران اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں میں بعض اعلیٰ امریکی افسران سے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کر رہا تھا کہ دورانے گفتگو امریکیوں نے حسب معمول پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا ذکر شروع کر دیا اور دمکی دی کہ اگر پاکستان نے اس حوالے سے اپنی پیش رفت بند نہ کی تو امریکی انتظامیہ کے لیے پاکستان کی امداد جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا ایک سینئر یہودی آفیسر نے کہا پاکستان کو اس کے سنگین نتائج بگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جب ان کی گرم سرد باتیں اور دھمکیاں سننے کے بعد میں نے کہا آپ کا یہ تأثیر غلط ہے کہ پاکستان ایٹمی تاونائی کے حصول کے علاوہ کسی اور قسم کے ایٹمی پروگرام میں دلچسپی رکھتا ہے تو سی آئیے کے ایک افسر نے جو اسی اجلاس میں موجود تھا کہنے لگا آپ ہمارے دعوے کو نہیں جھٹلا سکتے ہمارے پاس آپ کے ایٹمی پروگرام کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں بلکہ آپ کے اسلامی بم کا موڈل بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ کہہ کر سی آئیے کے افسر نے قدر غصے بلکہ ناقابل برداشت بدتمیزی کے انداز میں کہا آئیے میرے ساتھ بازوالے کمرے میں میں آپ کو بتاؤں آپ کا اسلامی بم کیا ہے یہ کہہ کر وہ اٹھا دوسرے امریکی افسر بھی اٹھ بیٹھے میں بھی اٹھ بیٹھا ہم سب اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ سی آئیے کا یہ افسر ہمیں دوسرے کمرے میں کیوں لے جا رہا ہے اور وہاں جا کر یہ کیا کرنے والے اتنے میں ہم سب کو ایک ملحقہ کمرے میں داخل کر دیا گیا سی آئیے کا یہ افسر تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا ہم اس کے پیچھے پیچھے چر رہے تھے کمرے کے آخر میں جا کر اس نے بڑے غصے کے عالم میں اپنے ہاتھ سے ایک پردے کو سرکایا تو سامنے میز پر کوہٹا ایٹمی پلانٹ کا مادر رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ دوسری طرف ایک سٹینڈ پر فٹبال نما کوئی گول سی چیز رکھی ہوئی تھی سی آئیے کے افسر نے کہا یہ ہے آپ کا اسلامی بام اب بولو تم کیا چاہتے ہو تم بھی اب اسلامی موجودگی سے انکار کرتے ہو میں نے کہا میں فنی اور تقنیقی امور سے نابلد ہوں میں یہ بتانے یا پہچان کرنے سے کاثر ہوں کہ یہ فٹبال قسم کا گولہ کیا چیز ہے اور یہ کس چیز کا مانڈل ہے لیکن اگر آپ لوگ بزید ہیں کہ یہ اسلامی بام ہے تو ہوگا میں کچھ کہہ نہیں سکتا سی آئیے کے افسر نے کہا آپ لوگ تردید نہیں کر سکتے ہمارے پاس نقابل تردید ثبوت موجود ہیں آج یہ میٹنگ ختم کی جاتی ہے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر کی طرف نکل گیا اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے میرا سر چکرا رہا تھا یہ کیا معاملہ ہے جب ہم کوریڈور سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام ایک دوسرے کمرے سے نکل کر اسی کمرے میں داخل ہو رہے ہیں جس میں بقول سی آئی اے کے اس کے اسلامی بم کا مادل پڑا ہوا تھا میں نے اپنے دل میں کہا اچھا تو یہ بات ہے ایک امریکی صحافی نے مجھے بتلایا کہ وزیر اعظم بینظیر بٹو کے دورہ امریکہ کے دوران صدر بوش اور سی آئی اے کے ڈریکٹر انہیں کمرے میں لے جا کر وہ ہی اسلامی بم دکھایا تھا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے حالت میں ڈاکٹر خان نے آخر کیوں کر ایک علیدہ ادارے کا وجود ضروری سمجھا یہ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے بعد میں یہی پروجیکٹ سیمن زیرو سکس انجیرنگ ریسر لیبارٹری سے کوہوٹا ریسر لیبارٹری کے نام سے مشہور ہوا جسے بلاخر محسن پاکستان کے خدمات کے سلے میں یکم میں 1981 میں جرنل زیالحق نے خان ریسر لیبارٹریز کے آر ایل کے نام سے محسوم کیا یہاں پر میں کوہوٹا دشمن لابی کے ان چند الزامات کا ذکر کروں گا جو انہوں نے محسن پاکستان نیوکلئر پروگرام اور خود وطن عزیز پر آئید کیے ہیں آپ کوہوٹا دشمن لابی کے ان الزامات سے ہی اندازہ کر لیں گے کہ اس گیروں نے جہاں محسن پاکستان کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے وہیں انہوں نے افواجہ پاکستان اور مملکت خداداد پاکستان کو بھی معاف نہیں کیا منیر احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے ڈاکٹر خان پر جو الزامات لگائے وہ اس طرح ہیں ڈاکٹر خان اپنی شہرت کے جنون میں مبتلا اور خود پرست انسان ہیں انتہائی گمنڈی اور خرچیلے ہیں انہوں نے انیس اوٹھاسی سے اب تک اپنی شہرت اور شخصیت کو بالا کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے لوگوں پر پچاس ملین روپے خرچ کیے ڈاکٹر خان نے اپنی بیٹیوں کی شادی پر ارائشی سامان ٹیلی فون ٹینٹ وغیرہ فلوریڈا سے مگوائے چالیس لاکھ ڈالر خرچ ہوئے دونوں بیٹیوں کو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں اور مکانات توفے میں دیئے ڈاکٹر خان نے اپنے ڈرائیور اور پامیس سمیت بہت سے لوگوں کو مکانات بنوا کر دیئے ڈاکٹر خان کا قبضہ مافیا سے تعلق ہے سلام آباد میں ان کی بائیس جائدادیں ہیں برینے ملک میں بھی بھاری پراپلٹی بنائی ہوئی ہے ڈاکٹر خان رشوت ہو رہے ہیں آئی ایس آئی کے ایک ریٹائر ڈفتر کے مطابق اسی کے اشرے میں جب جرنل حمید گل آئی ایس آئی کے سربراہ تھے پہلی دفعہ نشان دہی ہوئی جرنل گل نے بقاعدہ ایک ریپورٹ وزیر آزم کو دی مگر کوئی ایکشن نہ ہوا پھر جرنل محمود احمد سے جڑپ ہوئی اور ان کی تجویز پر ہی انہیں کوہوٹا سے فارق کر دیا گیا کوہوٹا پروجیکٹ پر دس بلین ڈالر خرچ ہوئے اور ان کا کوئی حساب کتاب نہ رکھا گیا زیادہ تر خریداریاں دبائی میں قائم اپنے بھائی عبدالکیون خان اور دماد نومان شاہ کے فرم کے ذریعے ہوئیں اس فرم پر کئی کشش کے ٹھیکے دیئے گئے اور یوں بلواسطہ طور پر باری رکوم وصول کی ڈاکٹر خان نے ٹمبک ٹو میں کروڑوں روپے کے خرچ سے بیوی کے نام پر ہوتل بنایا اور اس لیے فرنیچر اور دیگر سمان سی ون تھلٹی سے بھیجا گیا چونکہ سی ون تھلٹی تیارہ اترنے کی سہولت نہ تھی اس لیے تیارہ ٹرپولی میں اتارا گیا اس کا کچھ سمان امریکہ کے ہاتھ لگ گیا ڈاکٹر عبدالکدیر خان کا تعلق انڈر ورڈ مافیا سے ہے پاکستانی تاجر سے قریب بھی تعلق ہے لیبیا ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی بیچی شام اور عراق کو پیش کش کی ایران کو معلومات اور بلو پرنٹس دینے کے علاوہ سینٹری فیوج بنانے میں مدد دی جرنل بیک اور آئی ایس آئی کے ایک سابق ڈی جی جرنل اسد درانی کو علم ہے کیونکہ وہ دونوں ایران کی مدد کے حامی تھے ڈاکٹر خان کے بیرونے ملک کئی بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے جمع ہیں ایران سے ملنے والا پیسہ دبائی کے بینک میں رکھا گیا ایرانی حکومت نے اس کی تصدیق کر دی انیس سے زائد مرتبہ شمالی کوریا کے خوفیات دورے کیے وغیرہ وغیرہ ان سب الزامات کا سامنا کرنے کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی حمد میں کوئی کمی نہیں آئی تھی وہ اس بات کو بہت خوبی جانتے تھے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنتا دیکھ کر کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں ناظرین اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے اس سفر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کن کن مشکلات سے دو چار ہونا پڑا آج کے لیے اتنے جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے اور کومیٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس سے اگلی اپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا پاک آرمی زندہ بات آئی ایس آئی پاہندہ بات اللہ نگے بان